موسیقی باز نہیں آرہے اگر کوشش نہیں ہو رہی تو جمع کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی حالانکہ ملک کو اس وقت ضرورت سب کے جمع ہو جانے کی ہے کوئی ایک نہیں سبھی ادم برداشت بدزبانی اور بدتمیزی کا رویہ اپنانے پر فخر کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک ہی قوم کے مختلف گروہوں کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے جس کی بات سنیں وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ صرف میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہے میرے کپتان جب سے سیاسی میدان کے بڑے کھلاری بنے ہیں تب سے وہ کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں برداشت کرنا تو دور کی بات وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنے کو رازی نہیں ان کے اہد اقتدار میں حالات اس حد تک چلے گئے تھے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار تھے لیکن مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت ان کو قبول نہ تھی حکومت میں آتے ہیں انہوں نے مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کے تقریباً ہر بڑے رہنما کو جیل یافرہ کرائی میرے کپ پر براجمان ہوئے انہوں نے بھی سیاسی مخالفین پر مقدمے بنانے اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھا یہی وجہ ہے کہ سیاسی اختلاف اب نفرت کی حدود تک پہنچ چکا ہے ناظرین ملک اور معاشرے میں بڑھتی بھی تقسیم اور نفرتوں کا فائدہ تو کسی کو بھی نہیں الٹا خود سیاسی جماعتوں کو اس کا نقصان ہو رہا ہے ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت اندرونی تقسیم کا شکار ہو چکی ہیں میرے کپتان کی طریق انصاف میں بھی اندر خاتے بہت سے گروپس بن چکے ہیں کبھی یہ گروہ بندی ڈرائنگ رومز اور نیچی محکنوں تک محدود رہتی ہے اور کبھی ٹی وی چینل کی سکرینوں تک آ جاتی ہے تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فیصل وارڈا نے دو دن پہلے اپنی ہی جماعت کے سینے رہنماوں کو دو مو والا سام قرار دے دیا سنیے فیصل وارڈا نے کیا کہا ناظرین تحریک انصاف میں کئی افراد تو ایسے ہیں جن کے بارے میں باخبر لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اپن اپنے دھڑے بنا کر بیٹھے ہیں یہی حال دیگر جماعتوں کا بھی ہے مسلمی قنون کی صورتحال بھی مختلف نہیں نون اور شین کا معاملہ تو اب ایک کھلا راز بن چکا ہے کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو یہ محاورہ ہم سب نے سن رکھا ہے مسلمی قنون کی نائف صدر میڈم صاحبہ نے غالباً یہی کیا ہے سنیے میڈم صاحبہ نے کیا کہا ناظر میڈم صاحبہ نے تو مشکل فیصلوں پر اپنی ہی حکومت کو تنہا چھوڑ دیا اور کہا کہ بجلی اور پیٹرول کے نق بڑھانے میں وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں یہ باتیں واضح طور پر اس اندرونی تقسیم کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس سے مسلمی قنون دو چار ہے ناظرین کوئی بھی قومی سیاسی جماعت ملک کے لیے مضبوطی کا باعث ہوتی ہے کیونکہ اس نے مختلف صوبوں اور قومیتوں کے لوگوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنا ہوتا ہے نفرتوں کی سیاست اور سیاسی جماعتوں کی اندرونی تقسیم ملک کے لیے نقصان دے ہوتی ہے خود پسندی اور اپنی بات کو حرف آخر سمجھنے سے پیدا ہونے والی اس تقسیم کے بحول میں قوم ساتھ سوال پوچھتی ہے سوال نمبر ایک سیاسی نفرتوں نے قوم کو جتنا تقسیم کیا ہے کیا ہمارے سیاستدانوں کو اس کا احساس بھی ہے سوال نمبر دو کیا کسی بھی سیاسی لیڈر کو احساس ہے کہ اس کی نفرت پر مبنی پالیسی ملک اور معاشرے کے لیے کتنی نقصان دے ہوتی ہے سوال نمبر تین فیصل وارڈا نے اپنے جن ساتھیوں کو دو مو والا سامت قرار دیا کیا میرے کپتان ان لوگوں سے آگاں ہیں سوال نمبر چار فیصل وارڈا نے آرمی چیف کو کہا کہ وہ ان لوگوں کی بات نہ سنیں کیا تحریک انصاف کے یہ وفاقی وزرہ آرمی چیف کو میرے کپتان کے بارے میں منفی رپورٹ دیتے تھے سوال نمبر پانچ میرے کپتان اپنی پارٹی میں اس گروہ بندی کے ساتھ حکومت کے خلاف کامیاب تحریک آخر کیسے چلا سکتے ہیں چھوٹے قائد کی حمایت سے انکار کر دیا کیا ایک جماعت کی نائب صدر جمہوری روایات کے مطابق اپنے پارٹی صدر کی حمایت سے انکار کر سکتی ہیں سوال نمبر سات کیا مسلمی قنون کے صدر میرے چھوٹے قائد اپنی جماعت کی نائب صدر کے خلاف دسپنری ایکشن لیں گے ان تمام سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ناظرین ویلکم بیک آفٹر در بریک بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا تقسیم کی ایسی صورتحال جب معاشی طور پر پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے ملک کے اندر سہلاب آیا ہوا ہے وہیں پہ اس وقت جلسے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دارالکومت اسلامباد کو بھی بند کیا جا سکتا ہے آنے جانے والے تمام رستوں کو بند کیا جا سکتا ہے ایک جگہ پہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی خبریں دوسری جگہ پہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پنجاب کے اندر شاید کسی بڑی تبدیلی کا پلان بن چکا ہے اس سارے معاملات کے بعد آخر پاکستان کی سیاست جا کے صرف رہی ہے اسی پہ مزید بات کریں گے میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی شریمیلا فاروقی صاحبہ موجود ہیں مسلمی قنون سے نحال حاشبی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور تجزیہ کار اثر کازمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اثر کازمی صاحب اس وقت موجودہ جو بھی یہ صورتحال ہے جو تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے خاکا پیش کیا اس کے بعد آخر کون قصور وار ہے اس تقسیم کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی اس کی ذمہ دار ہے یا آپ کے خیال میں سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے اس سارے معاملے میں آئی تنک یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سب نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے ہر کسی کو سوچنا چاہیے جس طرح کی حالات ہیں آپ نے بھی ذکر کیا اس حلاب سے بڑے بیمانے پہ عوام متاثر ہوئی ہے تو ہر کوئی اس میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے کہیں نہ کہیں سب کی غلطی ہے اگر خان صاحب کے اوپر سیاست کا الزام لگ رہا ہے تو دوسری طرف کی جو پریورٹیزیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں نیپ کوانیر میں جو تبدیلی کی گئی تھی اس سے عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے آپ نے آج بھی دیکھی ہوں گی ڈیٹیلز تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کی پریورٹی جو ہے اس وقت وہ لگتا نہیں ہے کہ عوام ہے اور اس کا نتیجہ ہمیں پھر نظر آ رہا ہے کہ اتنا سے آپ کو بیٹ ورنس بھی نظر آتی ہے آپ کو سیاسی بہران بھی نظر آتا ہے لیکن اس بہران کا حل بھی منصوبہ ہی انہی لوگوں کے پاس ہے کوئی تیسرہ بندہ آ کے ہی نکال سکتا تو ان سب کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ اس کا حل نکال سکتے ہیں اور مجھے یہ میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ حل نکال سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا ان کو اپنے مفادات کو پیچھے رکھنا پڑے گا اور پاکستان اور عوام کے مفادات کو سامنے لانا پڑے گا نہیں لیکن اس میں امنان خان صاحب اگر جلسوں کا اعلان کرتے ہیں یا جس طرح شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ جی اگلے پندرہ دن کے اندر کوئی بڑی اناؤسمنٹ ہونے والی ہے اور ستمبر کے اندر ہی جو ہے وہ کوئی کال دینے کی بات کرتے ہیں امنان خان صاحب تو یہ آپ کے خیال میں حق بجانب ہوگا دیکھیں سیاست میں تو جمہوریت میں تو یہی ہوگا جمہوریت میں کوئی جمہوری لیڈر ہے وہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے اب وہ حق بجانب ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ تو عوام کریں گی یہاں پہ ایشو یہ ہوا ہے منصور صاحب کے پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ اشرافیہ کے حقوق کا تحافظ ہوا ہے ہمیشہ اس وقت بھی جو ہے وہ سہلاب سے زیادہ اس حکومت کو اپنی فکر ہے کہ اگر عمران خان نکلے گا تو ہماری حکومت کو نہ خطرہ پڑ جائے تو جب اشرافیہ کے نام کے لیے جمہوریت ہوگی تو اس میں مسائل ہوں گے اور جب عوام اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو اس کو یہ پاپولیزم کہہ دیتے ہیں تو میرے خیال میں اگر عمران خان کا فیصلہ غلط ہوگا یا اس حکومت کا کوئی فیصلہ غلط ہے تو اس کا بدلہ پھر عوام ویلٹ باکس کے ذریعے لے لیں گے تو نحال حاشوی صاحب یہ گفتگوہ آپ نے اثر صاحب کی سنی تو ان کے مطابق پھر عوام یہ تو وہ فیصلہ کریں کہ کیا عمران خان صاحب اگر کوئی کال دیتے ہیں تو وہ درست ہوتی ہے یا نہیں تو پھر اس سارے معاملے میں تو اگر اس وقت عمران خان صاحب کی پاپولارٹی کو اگر جج کیا جائے تو پھر آپ کے لئے تو مشکل دن آنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سوا ملسوس سوا اکر صاحب کی باتیں جو نیپ کوہاری کے حوالے سے میں خود بھی بکیل ہوں تو میں آپ کے پرس کرتا چلوں کہ یہ مختصر آئے رہی ہے سپرین کوڈ اور ہائی کوڈ کے بہت فیصلہ صاحب آئی تھی وط Korokٹوں Beach کیا ساعت کامی السلسلی آپ گنات پہنے ہیں آپ گنات پہنے ہیں اب آپ گنات پہنے ہیں اب گنات پہنے ہیں اب گنات پہنے ہیں میرے پہنے ہیں اب رہے گا جو آپ نے کال کی مجھے عمران خان صاحب کال دے ضرور کال دے یہ کال دے کہ آئین پلٹ کے بکٹمز کو ریبیلڈ کرنا ہے آئین پلٹ کے بکٹمز کو ہمجھے ریلیف دینا ہے آئین نیشن کو یوائیت کرنے کی بات کریں لیکن 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 نیحال صاحب نیحال صاحب عمران خان صاحب نے تو ٹیلی تھون منقض کر دی ایک دفعہ پانچ عرب اکٹھے کیے اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ اکٹھے کیے آپ کے دور حکومت میں تو ان کو ایکچلی ٹیلیوجن چینلز کے اوپر دکھایا نہیں جاتا ان کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے تو کیا مریم نواز صاحبہ نے شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو صاحب نے ان میں سے کسی نے ٹیلی تھون منقض کی سلاف زدگان کے لیے دیکھیں جو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ مثالی ہے جو انہوں نے پورے عالمی قرابری بڑھا کر کے بات کی بات یہ ہے کہ نواز صاحب نے جو کہا ہو رہے کہ ایک طرح پڑھو سیاست کو آپ آج چلیلی بات کرتے ہیں اب ٹیلی فون کے اگر بات کرتے ہیں تو ٹیلی فون مکمل طور پر ایک بلاپ پر گیا ہے اور بوسرے طرح آپ کو یاد ہو گئے کہ ایک اور ٹیلی فون اس میں تین عرب رفعہ جباؤں گا آج تک میں متوب سے بتا رہا ہوں سب سے زیادہ زیادہ لوگوں نے مجھے باتا ہے آج تک وہ تین عرب رفعہ جباؤں گا ہے تو یہ جو ابھی دس عرب رفعہ جباؤں گیا ہے اس کا بھی کوئی عرب رفعہ نہیں ہوگا یہ بھی کہیں بڑی گالا کے عرلے ترللے میں چلا گیا ہے اس کا بھی کوئی عرب رفعہ نہیں ہے اور یہ ان کی ایک بس نہیں ہے ان کا ایک طریقہ ہی ہے یہ پیٹا رہو جباؤں گا کر لیتے ہیں مگر وہ عوام کے ہماری گورمنٹ جو ہے وہ جو کچھ کر سکتی ہے وہ تو کر رہی ہے اور پھر وہ جو فنڈ کا استعمال ہے وہ کیسے ہمیں پتا ہو کہ کتنا آیا ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ کتنے پیسے آئے اسٹیٹ بینک کے طرح سے وہ نہیں آئے کہ ٹیلی فنڈ میں ہوا کیا اور جہاں تک ٹیلی ویشن پر بینڈ کا استعمال ہے تو حساب جار صاحب کو بینڈ کیا رہا چار سال تک یہ نواز شیف صاحب بینڈ ہے بنیر نواز بینڈ رہی تو یہ ان کے ساتھ کوئی کامی نہیں کیا گیا یہ تو آئے لیکن نحال صاحب کیا یہ معازنہ درست ہے کیا عساق دار صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ اس بات کا معازنہ درست ہے کیونکہ ان دونوں کے اوپر مقدمات تھے اور مقدمات کے اندر دونوں مفرور ہیں ایک سزائے آفتہ ہیں اس وقت اور ایک مفرور ہیں تو ان کا کمپیرزن عمران خان صاحب کی اس بات کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے جی جی عمران خان صاحب بھی 20 مقدمات میں محبوب رہے ہیں عمران صاحب بھی کوئی خطی صحبیتری تو ہے نہیں 20 مقدمات انتبیتے جس پہ انہوں نے اب جا کر کے کہیں بیل کرارہ شروع کر دی ہے اور ٹھیک ہے دین کبھی کسی پہ نہیں ہونا چا چیس طرح سے عمران خان صاحب لو غلط تجومت غلط تشری لا الہی جلدہ 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 جس طرح سے انہوں نے آف صاحب کی ادوار کو اپنے ادوار سے میرے اگر پارٹی کو غلط ہوگے تو انہوں نے خواب کرو گے کسی اور کو غلط ہوگے تو گناہ کرو گے ان سب چیزوں سے قومے اتنا نجان ایک بیچینی کی کیا کلتہ رہا ہوئی کسی یہ بات کہا جائے کہ ان کو رائپ انہوں نے دکھا جائے مگر ان کا تیلی کاؤٹ دکھائے گا اور ان کو تیلی کاؤٹ دکھائے گا ان کو کوئی تیلی کاؤٹ دکھائیں گے رائپ پسید دکھائیں ٹھیک ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ یہ ساری جو آپ نے گفتگو سنی ہے کیا اس وقت بہتر نہ ہو آپ خود بھی ایک صوبائی حکومت آپ لوگ کے پاس ہے آپ کی جماعت کے پاس ہے اور ایک ایسے صوبے کی حکومت ہے جو سلاب سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اس موقع کے اوپر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو جس طرح آپ نے مسلمی قنون کے ساتھ مل کے ایک اتحادی حکومت بنائی ہے کیا بہتر نہ ہو کہ اس سلسلے میں مذاکرات کا جو رستہ ہے جو شکریہ منصور صاحب دیکھئے پیپلز پارٹی تو خیر ہمیشہ سے اس بات میں یقین رکھتی ہے کہ ڈائلاؤگ ہونا چاہیے اور سپیشلی اگر کوئی نیشنل کلیمٹی ہو کوئی کرائسز ہو اور نیشنل ڈائلاؤگ ہو تو اس میں تو ہم ہمیشہ بلیف کرتے ہیں اس باتوں کہ انکلوسف پولٹیکس ہو we should you know get together everyone اور سب کو ملا کے مسئلے کا حل نکالیں آپ کو یاد ہو کا سواد کا جب آپریشن ہونے جا رہا تھا تو اس وقت صدر زرداری صاحب پریزیڈن او پاکستان تھے ہم نے پارلیمان کو اعتماد کے اندر لیا تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا ایک کنسنسز ڈیولپ کر کے ہم آگے چلے اور وہ الحمدللہ وہ آپریشن کامیہ ہوا اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ جب سیلاب کی تباہ کاریاں شروع ہوئیں تو یہ سب میں ریالائیزیشن ہوئی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہے اور اس میں بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوں گی اس وقت آپ کو یاد ہے کہ بلاول پٹوز زرداری صاحب نے بحیثیت ایک چیئرون پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ آلسو ایز فورم منسٹر پاکستان نہ صرف انٹرناشنل اپیل کری بلکہ لوکل اپیل بھی کری اور کہا کہ جی تمام لوگ اپنی سیاسی خلافات چھوڑ کے اس کام کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اب جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو دیکھئے ان کی سیاست کبھی بھی انکلوسیو نہیں رہی ان کی سیاست شروع ہوتی ہے میں سے اور اسی پہ ختم ہو جاتی ہے دکھی اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگ مر رہے ہیں گھر بار مار مویشی سب بھائے گئے ہیں لیکن عمران خان صاحب کے جلسے ختم نہیں ہو رہے ان میں گانا بجانا ختم نہیں ہو رہا منصور صاحب لیکن شرمیلہ صاحبہ کتا کلامی کی معذرت ایسے موقع پہ یہ بھی خبریں ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب وہ اگلے ہفتے لاہور آنے لگے ہیں اور پنجاب کی حکومت سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی بڑا پلان بن رہا ہے آپ کا اور پاکستان مسلمی نواز کا کہ پرویز علیہ صاحب کو وہ وہاں سے ہٹایا جائے وزارتہ آلہ کی کرسی ان سے چھینی جائے تو کیا یہ سٹیبلائز کرنے کی ایک اور اٹیمٹ نہیں ہے منصور صاحب صدر زرداری اگر پاکستان آ رہے ہیں اور لاہور میں قیام کر رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی سیاست کے اندر ملاوث ہو رہے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری کا اس بحیث چیمن آف دا پارٹی صدر زرداری صاحب کا بحیث پریزیڈنٹ ان کا اس وقت فوکس صرف اور صرف لوگوں کی بحالی ہے ان کو ریسکیو کرنا ہے اور پاکستان کی معیشت کو دوبارہ پاٹری سے جو اتر گئی ہے اس کو چڑھانا ہے اس وقت ہم کسی بھی سیاست میں انوالڈ نہیں ہو رہے ہیں we are not interested پنجاب کی حکومت کسی کی حکومت فیڈل گارمنٹ اس وقت فوکس صرف یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف ان لوگوں کی بحالی کرنی بلکہ دنیا کو بھی باور کرانا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر سلاب سے تباہ کاریاں آئی ہیں اس کے پیچھے پاکستان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ ہم جو کاربن امیشن کرتے ہیں that is less than 1% جو امیر ممالک ہیں جو انڈسٹریل نیشنز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اور پاکستان جیسے دس اور ممالک شدید متاثر ہو رہے ہیں ہم نے ان کے حوالے سے کلائمٹ کی جو یہ کٹیسٹروفی آئی ہے اس کے حوالے سے ہم نے دنیا کو باور کرانا ہے کہ it's time to walk the talk ہم نے بہت باتیں کر لیں بہت کانفرنسز ہو گئیں لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو بھی بچانا ہے پاکستان کے لوگوں کی بچانا ہے کیونکہ اگر اس طریقے سے یہ معاملات اور حالات چلتے رہے تو یہ سلاح خدا خاصہ ہر سال آئے گا یہ unprecedented بارش ہے جو 700% زیادہ اضافہ ہوئی ہیں یہ پھر ہوں گی کب تک آپ لوگوں کو بچاتے رہیں گے کب تک آپ لوگوں کی بحالی کرتے رہیں گے کب تک آپ لوگوں کا نقصان کریں گے اس فقط آپ دیکھیں we are in a very very difficult situation very very challenging you know one third of pakistan is underwater آپ کے جو رائس کا crop ہے that is 70% destroyed pakistan was the fourth largest exporter of rice ہمارا import bill already inflated ہے اس کے بعد مزید بڑھ جائے گا کیونکہ ہم نے اب کھانا پینہ بھی import کرنا ہے کس طریقے سے ہم لوگوں کو کھلائیں گے کس طریقے سے لوگوں کے گھر بنائیں گے کس طریقے سے ان کو روزگار دیں گے یہ بہت مشکل حالات ہے مجھے اجازت دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے گا امران خان صاحب اپنے لوگوں پہ ہونا چاہیے یہ اثر کازمی صاحب شرمیلہ صاحبہ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں تو ایسے موقع کے اوپر اگر امران خان صاحب نکلنے کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی جس قسم کا انہوں نے ایک فارملہ ترتیب دیا اور اس کو انہوں نے پروپوس کیا کہ جی اگلے الیکشن تک اس کو موقع کر دیا جائے کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ موقع پرستی ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھایا جائے دیکھیں منصور بھائی میں اس طرف بھی آتا ہوں اگر آپ موجودہ حالات دیکھ لیں اب کیا یہ حکومت یا اس میں شامل جماعت موقع پرستی نہیں کر رہی ہیں حال یہ دنوں میں ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے شہنگائی کانفرنس میں اس کے حوالے سے ٹک ٹاکرز سے ویڈیوز بنوائی گئیں آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی سہلاب کے حوالے سے بھی بنوائے سکتے تھے لیکن اپنی تشہیر کی اثر صاحب اگر انہوں نے ٹک ٹاکرز کے ساتھ اگر وہ چلے اپنی تشہیر کے لیے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اگر میں اس کو ایک منٹ کے ریزیوم بھی کر لوں تو یہ تو عمران خان صاحب بھی ان ٹک ٹاکرز سے مل چکے ہیں بنی گالا میں اس میں کونسی بڑی بات ہے دیکھیں ملنا ایک علیہ دہ بات ہوتی ہے اور پیسے دے کے ایک تشہیر کروانا ہے ایسے موقعے کے اوپر جس موقعے کے اوپر ملک میں سہلاب آیا ہے عمران خان کے اوپر ہم اتراز کر رہے ہیں کہ وہ اپنی سیاست سے باز نہیں آ رہے وہ جلسے جلوس سے باز نہیں آ رہی تو حکومت کی کمہ بھی روئیہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ اپنی تشہیر میں مصروف ہیں وہ سہلاب سے زیادہ کس چیز میں ایمیج بلڈنگ میں وہ بیزی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر یہ بھی اتراز کیا جاتا ہے کہ جناب ان کی سیاست میں میں ہے وہ کسی کے ساتھ ملتے نہیں دیکھیں سیاست ہوتی ہے نظریات پہ آج اگر بھٹو کے وارش زیاؤلہ کے سیاسی جانشینوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سہلاب زدگان کے لیے بیٹھے ہیں کیا کسی نظریہ کے تاعتے ہیں دیکھیں سیاست نظریہ پہ ہوتی ہے کس طرح میں مان لوں کہ جمعیت اور باچہ خان کے وارشوں کا موقف اور نظریہ ایک ہے اور وہ سہلاب زدگان کی مل کے مدد کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ اکٹھے آگے یہ بات نہیں ہے یہاں پہ ہر کوئی موقع پرست ہے ہر کوئی اپنے مفادات کی سیاست کرتا اور موجودہ جو حکمرہ اتحاد ہے اس کی مثال دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ جتنے ڈائیورس نظریات کنٹینیو دس اب آپ اتھر صاحب کنٹینیو کیجئے گا اپنی گفتگو کو یہی سے آگے بڑھائیے گا مجھے ایک چھوٹی سید ناظرین بریک لینی ہے اتھر سنگ ریمارکس دے رہے ہیں ایک بریک کے بعد مزید ان کو موقع دیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ویلکم بیک آفٹر دے بریک بات ہو رہی تھی موقع پرستی کی اتھر کازمی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر آج بھٹو خاندان اور زیاءالحق کے وارسین اگر آپس میں اتحاد کر کے بیٹھے ہیں تو کیا یہ موقع پرستی نہیں ہے آتھر صاحب لیز اب اپنی بات کنٹینو کیجئے گا جی بس میں اتنا عرض کر رہا تھا کہ ان سب کے نظریات ایک دوسرے کی زد ہیں جو جعوید لطیف صاحب نے یا پھر مریم بی بی نے یا نون لیگ کے دیگر لیڈران نے عمران خان صاحب کے حوالے سے مذہب کارڈ استعمال کیا کیا اے این پی اور پیپلز پارٹی اس کی تائید کرے گی کیا یہ اپنے نظریاتی ووٹر کو یہ کہیں گے کہ نون لیگ جو یہ کہہ رہی ہے ہمارا وفاقی وزیر جو یہ کہہ رہا ہے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں تو اس سے ہی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ کتنے مختلف نظریات کے لوگوں نے اکٹھے کیوں ہوں ہیں اس لیے اکٹھے ہوئے انہوں نے اپنی سیاست بچانی تھی ملک بچانے کے لیے تو اکٹھے نہیں ہوئے تو یہی عمران خان صاحب ہی یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں پیٹھ سکتا اگر بیٹھوں گا تو ملک کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے اور میرا نظریہ اور میری ٹوٹل سیاست یہ ہے کہ یہ لوگ کراپٹ ہیں اب یہ ہیں یا نہیں ہیں یہ الزام وہ لگاتے ہیں جس طرح ماضی میں یہ لوگ بھی ایک دوسرے کے خلاف لگاتے تھے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ہر کوئی اپنی سیاست سیدھا کرتا ہے ہر کوئی موقع پرستی کرتا ہے لیکن جس بڑے بیمہنے کے اوپر موجودہ اکمرہ اتحاد کی ہمیں سلفشنس اور موقع پرستی نظر آتی ہے اس کی نظیر جمہوری تاریخ میں دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملتی اور یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں نحال حاشبی صاحب یہ بہت بڑا الزام ہے آپ لوگ کے اوپر کہ موقع پرستی کی جو مثال آپ لوگ قائم کر رہے ہیں وہ کہیں نہیں ملتی مذہب کارڈ کا استعمال تک عمران خان صاحب کے خلاف کیا گیا پی ٹی وی کے اوپر ایک ایسی سکرین شاٹ چلی جس کے اندر ان کے اوپر مذہب کے حوالے سے سوال کیا گیا کیا اپنے کسی سیاسی حریف کے حوالے سے اس قسم کی چیز چلائی جا سکتی ہے سٹیٹ ٹیلویزن کے اوپر مذہب کارڈ تک استعمال ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں ریاست مدیرہ کیا آپ کبھی ہم نے کہا کہ نہیں آپ عمرہ باد میں کیجئے کہ پہلے آگے میرے کیمپین کو چلائے مذہب کارڈ تک استعمال ہوتا ہے مذہب تک استعمال ہوتا ہے جب اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تک مذہب پر طرح اٹھا ہوتا ہے مذہب پر طرح استعمال ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے ان کے منہ ذکر سے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں تشبیقیات میں نے کوئی شکریہ آگا ہے نحال صاحب قطاع خلامی کی معذرت نحال صاحب لیکن اپنی ترویج کے لیے مذہب کا استعمال کرنا اور اگلے پہ حملہ کرنے کے لیے مذہب کا استعمال کرنا دو مختلف چیزیں ہیں نہیں 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 یہ حملہ آور ہو کر ہے اگلے پہ کہ آپ اگر ان کو بوٹ دیں گے تو آپ گناہ کریں گے اب ہم نے کبھی مذہب کارتا ہوں سب سے زیادہ ہمیں مذہب کارتے ہیں آپ کی یہ بات درست ہے آپ کی نحال صاحب یہ بات درست ہے یہ بات درست ہے کہ اپنے حریفوں کے اوپر میں دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے حریفوں کے اوپر اس قسم کے حملے کرنا اگر عمران خان صاحب نے کیا غلط کیا لیکن آپ لوگ کی جانب سے پی ٹی وی کے اوپر یہ اس قسم کا سکرین شاٹ اگر چلے کیا وہ غلط نہیں ہے کہ اٹلیس غلط کو غلط تو کہیں دیکھیں جی کبھی بھی نہیں ہونا چاہی غلط چیز ہے اس کو نہیں ہونا چاہی مگر آپ نے یہ بتائے کہ عمران خان صاحب شیف رشید صاحب پوری پی ٹی آئی کہاں جا کر کہ ان لوگوں کے ساتھ دھرن میں نہیں بیٹھ رہی تھی جو لوگ جو لوگ جو ہیں ہمارے اوپر حملہ آوار ہو رہے تھے ایسا نقبال پہ حملہ آوار ہو رہے تھے اور پھر یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ ایک طرف وزد کارٹ کرتے ہیں اور دوسرے طرف آپ جا کر کے مسجدوں کو بھلتے آپ کے دور میں لوگوں کو شہید کیا گیا نماتیوں کو شہید کیا گیا اب آپ رہے گا وہ پیڈ کانٹنٹ ٹک ٹاک مجھے میں نے نہیں دکھا کر شہید صاحب نے بنا رہے ہو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پیڈ کانٹنٹ ہو اب میں آپ کے توصل سے نیحال صاحب اس میں آیا ہے نیحال صاحب اس میں کئی ایسی ویڈیوز آئی ہیں اس میں میرے خیال میں آپ نیحال صاحب سن لیجے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں آپ ٹک ٹاک استعمال نہیں کرتے غالباً ظاہری بات ہے آپ کی عمر بھی ماشاءاللہ زیادہ ہو چکی ہے میں بھی نہیں کرتا آپ بھی نہیں کرتے لیکن یہ حقیقت ہے کہ چند ایسے ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز آئی ہیں جس میں وہ یہ شہباز شریف صاحب کا جو دورہ ہوا ہے اس کی ترویج کر رہے ہیں اور لگ اس طرح آئے ہیں جیسے ایک ہی سکرپٹ پڑھ رہے ہیں سب کے سب دیکھیں ہر پارٹی میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ٹک ٹاکر بناتے ہیں ہر پورے پائچ دام میں لاکھوں کے طرح لوگ ہیں میں تو عطر صاحب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ خمجھتے ہیں کہ بہت اچھی ٹک ٹاک نہیں بنی ہوگی آپ بنا رہے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہوگی آپ کوئی اطراز نہیں کوئی نہیں کر لیئے کہ ہم ٹک ٹاکر اٹھوپر تو پاپن بھی نہیں ہے اس میں کوئی لائسنس اور کوئی ڈگری لینے کی ضرورت کوئی چاہی کر دیں ہم کوش آمدیت کہیں گے نیحال صاحب اجازت دیجئے گا شرمیلہ فاروقی صاحبہ اطر صاحب کا یہ پوائنٹ ویسے کافی ویلڈ ہے کہ اگر آپ لوگ آپ اس میں اتنے اختلافات کے باوجود آج اکٹھے ہو سکتے ہیں کسی کاؤس کے لیے اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھر کیوں نہ تنقید کریں ایک زمانے میں آپ لوگ بھی تو ایک دوسرے پر تنقید کرتے تھے اور کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے ایک دوسرے پر تنقید کرنے کا تو عمران خان صاحب اگر ایسا کر رہے ہیں اب اس وقت یہ کر رہے ہیں تو عوام کے پاس یہ رائٹ ہے اگر ان کو عمران خان صاحب کی بات پسند نہیں آئے گی وہ عمران خان صاحب کو ریجیکٹ کر دیں گے عمران خان صاحب جب بھی کال دیتے ہیں دیکھئے دو چیزیں منصور صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرتے تھے صرف ہم ایک دوسرے کے جیسے کہتے ہیں نا سیاست میں ایک دوسرے کے اتنے خلاف تھے اور اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ اٹلیس پی ایم ایل این کی جانب سے تو یہ ہوتا تھا آپ نے دیکھا کہ سیاسی مقدمات بنائے گئے عاصف علی زرداری صاحب پہ شہید محترمہ بینیزید بھٹو صاحبہ کو نا جانے کیا کیا الفاظ سے کہا گیا اور میں اسے دھورانا نہیں چاہتی لیکن اس کا نقصان کس کا ہوا اور فائدہ کس کا ہوا اس کا نقصان دونوں سیاسی جماعتوں کو ہوا اس کا نقصان عوام کو ہوا اس ملک میں کھو ہوئے اس ملک کے اندر فوجی ایسے آمیر آکے بیٹھ گئے جنہوں نے پاکستان کو مزید اندھیروں میں دھکیلا پاکستان has a checkered history ہم نے اس سے سیکھا ہے جب ہماری حکومت تھی 2008 سے لے کے تیرہ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی بھی politically motivated cases کسی پہ نہیں بنا کوئی سیاسی قیدی جیل میں نہیں تھا ہم نے سیکھا اپنے ماضی سے ہم نے سیکھا کہ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے ایک دوسرے کے اوپر کیچر اچھا لیں گے شرمیرہ صاحبہ تو اس وقت میں ایک وڈیاں سوال میں کھڑا چاہوں گا اب امران خان صاحب کی جاتاک بات ہے مجھے اس سوال کا جواب دیجئے اگر اس وقت امران خان صاحب کی جاتاک میں اس پہ آ رہی ہوں امران صاحب نے کیا پاکستان کی تاریخ سے سیکھانے کہ جب دو سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی تھی تو کیا ہوا کیا ایسے موقع پہ تنقید کسی پہ بھی بنتی ہے یا ایسے موقع پہ ایسے محبے وطن پاکستانی ایسے وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں عوام کا درد ہے تو پاکستانی عوام کے لئے اگر ان کے دل میں درد ہے تو کیا اپنی سیاست کچھ ماں کے لئے وہ ایک طرف رکھ کے ہاتھ ملا کے صرف ان سلاب زدگان کی بحالی پہ کام نہیں کر سکتے ہیں دوسری چیز آپ نے بات کہی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کی میں نے بات کہ آپ نے کہا ان پہ جو کیسز بن رہے ہیں ایک سیکنڈ یہ جو کیسز ان پہ بنے ہیں یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہیں یہ ہم نے تو نہیں بنایا میں اثر صاحب سے یہی سوال کرتا ہوں اثر صاحب شرمیلہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو بھی کیسز کا سامنا کر رہے ہیں یا تو ان کا اپنا کیا دھرہ ہے یا ماضی کے کیسز ہیں جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں دیکھیں جہاں تک کیسزوں کا تعلق ہے میرا یہ جنورن ملیف ہے کہ دیکھیں عدالت میں وہ جائیں گے عمران خان کے خلاف جو بھی کیسز ان کیسز کی انتہا تو نہیں ہوگی کانونی عمل کیون کے پاس ایونیوز موجود ہیں اور انہی اداروں سے ان کو ریلیف ملے گا یا سزا ملے گی یا جو بھی ملے گا تو میرے خیال میں جو سبجوٹس چیزیں ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ موزز عدالت آئین اور کانون کے مطابق اس میں فیصل کرے گی لیکن یہاں پہ ایشیو کیا ہے منظور بھائی ہم نے پہلے ٹک ٹاک کا ذکر کیا نحال صاحب نے بھی کہا کہ اتر کازمی صاحب اچھی ٹک ٹک بنا لیں میں روز ٹک ٹک دیکھتا ہوں میرا ٹک ٹک پہ ایکاؤنٹ بھی ہے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ جو پاکستان کا ینگ طبقہ جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے یہ جو اس وقت ہماری سیاسی کلاس ہے جن کی حکومت ہے ان کا ایشیو یہ رہا ہے کہ اپنی شیئر ایروگینس میں انہوں نے عمران خان کو سیاستدان ماننے سے انکار کیا یہ ابھی بھی اس کو سیاستدان نہیں مانتے یہ اس کو کوئی کھلنڈرا نوجوان مانتے اسی طرح انہوں نے جو نوجوان ہیں ان کے حوالے سے ماشی اللہ عزی مینے اور ستر سال کے ہونے لگے ہیں ایکزیکٹلی اور اسی طرح یہ جو ہمارا نوجوان تک کا ہے اس کے حوالے سے بھی یہ کانٹیپٹ شو کرتے ہیں نہ یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نہ ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ٹائپ رائٹر کے زبانے میں پسے میں ہیں ٹائپ رائٹر پہ آئیڈیا ٹائپ کر کے ٹک ٹاک پہ جب آپ پھیلائیں گے تو پھر اسی طرح مزاق بنے گا آپ نوجوانوں کو انگیج کریں اور یہ دونوں جو جو جواد ہیں یا جتنے بھی حکومتی اتحاد ہے ہر جماعت میں جنون ڈیموکریٹس موجود ہیں اور اس ملک کا حل جو ہے کسی دیسرے فریق نے نہیں نکالنا انہی جنون ڈیموکریٹس نے نکالنا ہے اتر صاحب اگر ملک کے نوجوانوں کو اتر صاحب اگر ملک کے نوجوانوں کو یہ کہا جائے کہ یہ جو دو پارٹیاں ہیں ان کے لوگ کہیں پہ بھی جائیں گے تو دو نعرے ان کو سننے کو ملیں گے چور اور غدار یہ ملک کے نوجوانوں کو کوئی صحیح سبق دیا جا رہا ہے بلکل قطن صحیح نہیں سبق دیا جا رہا ہے نہ یہاں پہ کوئی غدار ہے نہ یہاں پہ کوئی برا مسلمان ہے ہر جماعت میں مہمبہ غدر لوگ ہیں اچھے مسلمان پیئے کسی کو یہ سیٹیفیکیٹ نہیں دیں چاہیے کسی کو لفافے کا دے غداری کا دے یا کسی اور حوالے سے دے قطن ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک بڑے سیگمنٹ آف سوسائیٹی کو انگیج نہیں کرتے آپ کہتے ہیں یہ ناپختہ ذہن ہیں یہ کچھے ذہن ہیں یہ بہل پوصل کے ہیں یہ جو اٹیچیوڈ ہے یہ آپ کو آئیسولیٹ کر دیتا ہے اس پورے سیگمنٹ سے تو یہ بھی ایک بڑا علمیہ ہے ان سیاسی جماعتوں کا نحال حاشوی صاحب آپ لوگوں کے اوپر یہ ویسے اثر صاحب کی بات میں کافی وزن ہے کہ آپ لوگوں کی سیاست ابھی بھی نائنٹیز کے اندر ہی فسی ہوئی ہے اور بلکل وہ والی پولٹیکس کر رہے ہیں جو ینگر جنریشن ہیں ان کے ساتھ تو آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی لنک کی نظر نہیں آتا میں ملوکہ اپنے رفع کر دوں ہم نے سب سے پہلے فوکس کیا نوجوہوں کو ہم نے میڈا پروگرام برایا ہے اپریفمنٹ آف یونٹ پھر ہم نے لیپ ٹاپ کا پروگرام میں خوب اس میں اپنی بے شمار انویسٹریز پر دس گاؤں میں کیا ہوں ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنے نوجوہوں کو نحال بھئی ایک بات کچھوں آپ سے نحال بھئی پائنڈا کی جگہ ایک سوال کروں آپ سے ماشاءاللہ آپ کی عمر کیا ہو گئی ہے جی آپ کی ماشاءاللہ عمر کیا ہو گئی ہے سکسٹی پہ ہو گئی ماشاءاللہ آپ کی عمر دراز کرے آپ کو پتا ہے آپ کی جو ایگزیکٹیف کا بیٹی ہے یہ جو آپ کی سی سی ہے مسلمی قنون کی اس میں سب سے جو ینگ اگر کوئی ہے تو وہ کون سے افراد ہیں ان کے نام بتائیں گے سب سے ینگ سرز کی افرادلہ خان صاحب ہے مشہاللہ خان صاحب کے بیٹے افرادلہ خان ہے اور بھی بے شماد لوگ ہیں کیاری صاحب ہے حمزہ شباز بھی ہے بے شماد لوگ ہیں ہمارے پاس حمزہ شباز بھی ہیں جی حمزہ شباز بھی ہے شیزہ فاطمہ بھی ہے بے شماد لوگ ہیں ہمارے پاس بلکہ آدھے ازادوں بھی یک لوگ ہیں میں اسی طرح آرز کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھئے آپ نے یود کی بات کی دسکنیکٹڈ ہم سے دادا ہماری لیڈر مریم کود یاگوار یود ہے تو ہمارے پاس تو بے شماد یود لیڈرشیپ ہے تو ہم کنیکٹڈ ہیں کہ انہوں نے کام نہیں کیا انہوں نے پاکستانی لوگوں کے ساتھ دسکنیکٹڈ ہو گیا یہ ایک کانسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ لوگ دوب رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تو کہ صاحب اتنے مسائل سے دوچار ہیں انہوں نے جو امران خان ایریلیونٹ ہے وہ ایک اور دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ صرف وہ چاہتے ہیں کہ وہ وزیراعظم بڑے وہ ملک کے حکم راہ بڑے اور کوئی نہ ہو اسلام کی تشریح ان کے مطابق ہو آئین کی تشریح ان کے مطابق ہو آنالت کی تشریح ان کے ابھی بچانہ بات ہے کہ آدمی چیز کا تیڑن سٹرڈ ہے یہ ہمیشہ تیڑن ہو گیا بہت بہت شکریہ نحال آجبی صاحب آپ کا اثر کازمی صاحب آپ کا اور شمیلہ فاروقی صاحب آپ شکریہ ناظرین ان کا الزام ہے نحال آجبی صاحب کا کہ امران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہر تشریح ان کے مطابق ہو ان کی تشریح کس کے مطابق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ فیصلہ عوام کریں گی کہ وہ کس کی تشریح کے ساتھ کھڑے ہیں اور ظاہری بات ہے اس کا فیصلہ اگلے الیکشن میں ہوگا وہ الیکشن کیا اس سال ہونے ہیں یا اگلے سال ہونے ہیں اس کا فیصلہ بھی میرے خانے بہت جلد ہونے والا ہے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ